حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول موجود ہے کہ آپ اس وقت مختلف علاقوں کے گورنر بناتے تھے جو نبوی اہد کے سیاستدان تھے تو ان کی ڈیوٹی ان علاقوں کے لوگوں کو بتاتے تھے کہ جنہیں میں تمہارا گورنر بنا رہا ہوں ان کا کام کیا ہے آج فرق دیکھو کہ آج کے وزیر اور آج کے گورنر یہ کیا آپ اپنی ڈیوٹی سمجھتے ہیں اور جب خلیفت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیاست تھی تو اس وقت گورنر کی کیا ڈیوٹی تھی آپ فرماتے ہیں مسند امام احمد میں یہ الفاظ موجود ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جو بلاد اسلامیہ کے مختلف صوبے تھے ان کی طرف پیغام بھیجا فرمائے فرمائے یہ جو میرے عامل ہیں میں انہیں اس لیے نہیں بھیج رہا تمہاری طرف کہ یہ تم پہ ڈنڈا چلائیں تمہیں ماریں میں اس لیے انہیں نہیں بھیج رہا کہ یہ اپنی تجوریاں بھریں اور یہ تمہارا مال لیں میں کیوں بھیج رہا ہوں فرمائے لیکن فرمائے لیں ان کو گورنر اس لیے بنا رہا ہوں کہ یہ وہاں جا کے دین پڑھائیں تمہیں تمہاری کتاب کا تمہارے دین کا علم دیں تمہارے رسول علیہ السلام کی سنت کا علم دیں میں ان کو وہاں پر دین نافذ کرنے کے لیے جس کا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کو دین سکھایا جائے اور دین پڑھایا جائے اور لوگ پہ اس دین پر عمل کریں دیکھو آج اس منصف پہ جو لوگ بیٹھ گئے نہ انہیں خود دین کا پتہ ہے اور نہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آگے ہماری یہ ڈیوٹی ہے بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یعنی ان دین والوں کا اس حکومت سے کیا تعلق اور اس اقتدار سے کیا تعلق اور اس سیاست سے کیا تعلق حالانکہ جو حقیقت میں سیٹھ تھی وہ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرما کانت بنو اسرائیل تسوسو ہم لمبیہ بنی اسرائیل کے نبی سیاست کرتے تھے کلما حالاکہ نبیون خلافہو نبیون جب ایک نبی چلے جاتے تھے دوسری آتے تھے ان کی سیاست ریاضت تھی نفاست تھی عبادت تھی عدالت تھی کہ زمین پر بگاڑ نہ آئے زمین کو عدل فرام کرنا یہ نبیوں کا شعبہ تھا اور پھر سرکار نے فرما میں آخری نبی ہوں میرے بعد سیاست کرنے کوئی نبی نہیں آئے گا سیقون خلافہ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے فرما اب ہم نے سیاست خلافت میں بدل دی ہے اب جو میرا خلیفہ ہوگا وہ میری سیاست کا وارث ہوگا اس بنیاد پر پھر خلافہ راشدین رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست یعنی نظام خلافت راشدہ اس کو آگے بڑھایا